اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ رہدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہو اما بعد فوج باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد قلت من قبله الرسول برماناندم پرمسکدم کی بلنگنا نمورتی دندواتیتاں گگنا سدرشاں تَسْو مَسْيَادِ لَقْشَمْ مَحِنْ سْوَرَحَا ہم کو حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے جو ٹائم ملا ہے وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم ہم جو ہے نکال کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں برماندم وہ برمہ ہے جو آنند سے بھرا ہوا ہے وہ برمہ تو ہے آنند سے بھرا ہوا مگر جس کو وہ برمہ مل گیا وہ بھی آنند ہی آنند میں بھرا ہوتا ہے برمہ آنندم پرمہ سکھ ادم یعنی وہ پرمہ سکھ اس کو پرابت ہوتا ہے جس کو وہ برمہ مل جائے پرمہ سکھ ادم کیولم گنانہ مرتی وہ ایک ہی ہے جو گنان کی مرتی ہے اور وہ جس کے ہردے میں سما جاتا ہے وہ گنان کی مرتی بڑھ جاتا ہے وہ اگیان سے دور ہو جاتا ہے کیولم گنانہ مرتی دنواتیتم گگن سدرشم تسو مسیادی لکشم وہ گگن سدرشم ہے جیسا کہ ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے ہم وہی تک دیکھ سکتے ہیں مگر وہ ایسا وہ ایسا گگن ہے جو ہمارے نظر سے درشت ہے یعنی ہماری نظر سے پہنچ سے دور ہے اس کا جیسا ورائی ورائی سفر ہو اس کا کوئی جو ہے نہ ٹھکانہ یا مقام ایسا نہیں ہے جو ہم اس کو سمجھ سکے یہ سرواتی ساکشی بھوتم ایسا ہے کہ سارا شہ سارا یعنی ہر شہ دنیا کی ہر واچیز اس کی شاکشی ہے اس کی گوانی دے رہی ہے وہی بات ہے جو حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد یہاں حضرت قبل عالم یعنی چھین نو زمینی آسمانی نشانات کے ساتھ آیا وجود جو گوائی دے رہے ہیں اور چھپنج اسمانی اخلاقی نشانات کے ساتھ جو وجود آیا ہے یعنی آپ کے جسم پہ جو نشانات ہیں وہ گھلے بال ہوگا وہ گھلی داری ہوگی وہ چان پشانی ہوگا سیاہ کال ہوگا یعنی ہاتھ میں ناغ موک یعنی پیٹ پہ ناغ موک ہوگا ہاتھ میں جو ہے نا چاہے یہ ڈمرو ہوگا تریشول ہوگا انسان کا آدھا دھڑ ہوگا جت مالا ہوگا یعنی ایسے خالی انسان یعنی آپ کے جسم پہ جو کئی نشانات ہیں جو گوائی دے رہے ہیں اور پھر زمان زمین کے ہر زبان زبان میں آپ کی گوائی دے رہا ہے یہ کوئی آپ کا جو وجود آیا ہے بے دلیل نہیں ہے ہر بات کی دلیل ہے یہاں پہ جو نا جو حضرت قبل عالم کا وجود جو آیا ہے لہذا سروازی ساکشی بھوتم یہ کم نتیم ویملہ وچنم وہ ویمل ہے یعنی ویمل سے مطلب کیا ہے جو کمل ہے کیچر میں کھلتا ہے مگر کیچر سے اوپر یعنی پاک ہوتکے رہتا ہے یہاں کمل نہیں ہے بلکہ ویمل ہے یعنی پاک سے بھی پاک آپ کا وجود ہے ویملہ وچنم سروازی ساکشی بھوتم یعنی بھمالا وچنم سروازی ساکشی بھوتم ایکم نتیم ویملہ وچنم بھاواتی تم بھاواتی تم تری گونر رہی تم وہ تری گونر گہنا رکھنے والا ہے تینوں زمانے کا علم رکھنے والا ہے اور پھر تری گونر رہی تم ست گروہ تلنا مامی تو میں ایسے سچے گروہ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں ایسے سچے گروہ کی سیوہ کرتا ہوں بتا جا رہا ہے اور پھر رسم گرور بھرمو گرور وچنو گرور دیوہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی وہ مدین گرور بھرمو گرور وشنو رحیم ہے گرور دیوہ وہ مالک ہے گرور دیوہ پرب بھرمو پرب بھرمو پرب بھرمو fusion جو یہ تینوں صفت اپنے اندر رکھتا ہے میں وہ گروہ کو پرنام کرتا ہوں لہٰذا یہ جو میں نے ایک دو شلوک پڑھا آپ کے سامنے میں میں اس کی چھوٹی سی وضاحت کیا ہوں لہٰذا میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آیت پڑھا ہوں یہ آیت ہے وَمَا مُحَمَدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ قَلَطْ مِن قَبْلِهِ رَسُولِ یہ آیت حضرت فیلالم اس وقت پڑھ رہے ہیں جس وقت آپ پر خاتلانہ حملہ کیا گیا چار آپ کے اوپر ختل کے وار کیے گئے ہیں دو بکرے کڑے سو تاکون آپ کے جسم سے بھے گیا ہے اور آپ اس وقت بیٹھ کر اپنے مبلغین سے یہ آیت پڑھ کر کہہ رہے ہیں کیا باہ میرے جانے کے بعد میرے کام کو چھوڑ دے گیا ایک انسان سے ایک بکرے کا آدھا کھون بھی اگر نکل جائے تو اس کو غش کھا کے گل جاتا ہے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوتی یا دو بکرے کھڑے سے اتنا کھون جو ہے آپ کے جسم سے چلے گیا تو پھر اس کے بعد بھی آپ کو اینا کھڑے کر اپنے مبلغین سے جو اینا کتاب کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا وجود ہے یہ ہی بات پر ہم کو سمجھ جانا چاہیے اندیس سو چالیس پچپن سال کی عمر اور آپ پر خاتل آنا حملہ ہوتا ہے اور خاتل آنا حملہ جو ہوا یہ کوئی ایک انسان کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا کیونکہ مولمی عبدالقلام عبدالغنی صاحب حامد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعلم نے فرمایا جس دن اس کام کے لئے خدا نے مجھے منتخب کر لیا اسی دن اول سے آخر تک کے سارے حالات بتا دا لے کہ کیا ہونے والا ہے یعنی اول سے آخر تک ایک کی وقت میں اللہ نے سارے حالات بتا دا لے تو یہ بھی آپ کے منصوبے میں تھا اس کی مثال میں دیتا ہوں دن جمعہ کا تھا جمعہ کا دن تھا اور حضرت عبدالعلم فرماتے ہیں اپنے مولگین سے اپنے ساتھیوں سے دیکھو با مسلمان ہم کو ان سے الگ سمجھتے ہیں لہذا ایک کام کرو آپ سب مل کر جا کر آج مکہ مزید میں جمعہ کی نماز پڑھو دو چار منار کے پاس ہے مکہ مزید مکہ مزید میں جا کر آج اب جو ہے نا سب نماز پڑھو جمعہ اور ان میں سے جس کا نام عیرپا تھا حضرت عبدالعلم تو عیرپا ہی پکاتے تھے نام حیدر حسین رکھا گیا تھا آپ کا اور آپ فرماتے ہیں میں میں نہیں جاتا ہوں دھا میں یعنی محبت میں اللہ کو جیسا ارے ترے بولا جاتا وہ محبت ہی ان کی میں تیرے بودے کے مسلمان ہوا میں ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں یہ محبت ہی ان کی تو وہ رک گئے اور اس دن حضرت عبدالعلم یعنی جمعہ جگہ زہر ادا کر لیا اور اپنے گھر میں چلے گئے اس کے بعد ایک چھوٹے سے دو سال کے بچے گلے کہ حضرت عبدالعلم گھر میں سے یہ ہی جو مزید ہے خان کھا اس میں آئے آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دلدل کر قرآن پڑھ رہا ہے تو حضرت عبدالعلم بیٹھ گئے دیوان سے ٹیکہ لے کے بچے وہ گود میں ڈال لے کے اور اس وقت ایسا تھا ماملہ ہتھیار توہینا آم تھے اور یہاں اس خان کھا میں اتراف دیوار کے پورے تلواری رکھی ہوتی تھی کیونکہ آم کوئی ہتھیار رکھنا کوئی جن نہیں تھا حکومت کے طرف سے ہتھیار اجازت تھی تو یہاں تلواری رکھی ہوتی تھی اور دیکھے کہ وہ شخص بیٹھ کر ڈلڈل کا قرآن پڑھ رہا ہے وہ حضرت عبدالعلم کے ختم کے ارادے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کیا حضرت عبدالعلم کو اس کا اندازہ نہیں تھا کیا آپ کو اس کا علم نہیں تھا جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس گیٹ کے اندر خدم رکھ دے تو میں اس کا پاس پریزنٹ اور فیوچر حال 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 پیچھا اور اب کیا کرے گا اور آگے کیا کرے گا اب کیا کرا گا اور آگے کیا کرے گا کیا کر کے آیا آپ اس کی پوری حسنی لکھ دے تم فرمائے اور دل میں آئی تو بات کو حضرت عبدالعلم جان لینے والے ایک خطل کا ایڈالہ لے کے آپ کے سامنے آ کر بیٹھا اور آپ اس سے انجانے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی راتے سے آیا ہے آپ جانتے تھے کسی راتے سے آیا ہے بلکہ آپ وہ آنے کے بعد جانتے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والا ہے اس لئے پہلے کے جانتے تھے کسی لئے مبر لگین کا آپ نے جمعہ کی مجید نے مکہ مجید کو بھیج دیا اس کے لئے رہنسہ بنایا آپ نے وہ اپنے پورے خطل کے راتے کے سامن آنے والا ہے یہ حضرت کی ڈالوں کو پہلے سے معلوم تھا اس لئے اپنے ساتھیوں کو پہلے بھیج دیا پھر وہ شخص آ کے بیٹھا اس کے بعد بھی اس کی حمت نہیں ہو رہی تو حضرت کی ڈالوں بھی اس کو موقع دے رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں گودھنے بچہ ہے اور آپ جو ہے نہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص بیچن ہو رہا ہے تو آپ اس کی ارادے کو پورا کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے آپ نے ایسا آنکھ بند کی ایسا دیوار کو ٹیکہ لگا کر آنکھ بند کی جیسا اس نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ بند بھی جھٹ سے تلوار اٹھایا اور آپ پر خاترنا بار کرا جیسا پہلا بار کرا تو آپ جو ہے نہ ایسا ہاتھ لکھا ہے تو پہلا بار یہاں یعنی یہ ہٹی چھوڑ گئے پھر دوسرا بار کیا تو سر کے پھٹ سر پھٹ کے جو ہے نہ آپ کا جو ہے نہ یہاں پھر خون جانا شروع گیا پھر تیسرا بار کیا تو حضرت کلالان ذرا سا ہیسا کراس ہوئے جو کراس ہوئے تو جانا آپ کے یا جان پر جو ہے نہ ایک تلوار ہوا پھر آپ نے بچے کو بچا کر آئیتا پڑھتا تو ایک ٹکنے پہ جو ہے نہ آپ کا چوتھا وار ہوا کیا معاملہ ہے کہ جو ہے نہ ایک سر پر وار ہو رہا ہے اور ایک سینے پر سمجھو ہے وار ہو رہا ہے ہاتھ پہ اور دوسرا جان پہ دیسرا جو ہے اور اپنے تکنے پہ تو یہ معاملہ اتنی گہرہ ہی رکھتا ہے سمجھنے کے واسے کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انگریز کو ہندوستان سے کس نے بھگایا انگریز کو ہندوستان سے کس نے بھگایا کہ حضرت قبل علم نے جو ہے نہ کوئی دانڈی ماس کیا تھا یا کوئی انگریز کے خلاف جو ہے نہ اپنے ہتھیار اٹھایا تھا یا کبھی انگریز کے خلاف کبھی اپنے مورچہ نکالا تھا نہیں آپ نے مسلح پر بھٹ کر اس کو جوئینا اس ہندوستان سے جوئینا بھگایا ہے تو جب یہ کام آپ کے سکتے ہیں تو جو یہاں ہندوستان میں چار ورن بنائے ہوئے ہیں بامن شتریہ ویش اور شدر یہ بامن ہے یہ شتریہ اور یہ ویش ہے اور یہ شدر ہے نیچے تو یہ اپنے جسم پر آپ نے یہ چار وار لے کر اس کا ورن جنگر کیا آپ نے یعنی اس مسئلے کا حل آپ نے اپنے اوپر لے کر کیا ہے جب آپ پر خاتلانہ حملہ ہوا تو اس دن جو ہے حضرت عثمان قلی رضا طلال کی شہدت کا دن بھی تھا یعنی حضرت عثمان کی شہدت شہد ہوئے تو جب حضرت قبل علم پر چار وار خاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہد نہیں ہوئے تو کیا وہ شہدت نہیں ہوئی کیا وہ شہدت نہیں ہوئے اس دن شہدت ہوئی آپ دو سال کا بچہ جو بود میں تھا وہ آپ کے خون سے نہ آگیا اور وہ ہی صدقے میں چند دن میں بچہ گئے شہید ہو گیا یعنی رخصت ہو گیا باب کی جان بیٹا ہوتا ہے تو آپ پر خاتلانہ حملہ ہوا آپ کے بچے نے اپنی جان میں کے اپنے بات کو شہید مرتبہ دیا تو یہ حضرت کی دعالم جو خزوان کی دیتا تو شہید ہوئے وہ حضرت کا دن حضرت کی دعالم بتائے خاتلانہ حملہ کر جب انہیں چوتھ چار وار کر پانچ وار کرنے والا تھا تو حضرت دعالم جب آپ فرمانے تو مجھے نہیں مار سکتا چار وار کرنے کے پاس چار وار سکھ کوئی آواز نہیں ہے بچہ گوز میں بچے کرونے کے آواز سکھ نہیں ہیں اور وہی جہاں وار ہو رہا ہے یہ دیوار کے اندر پانچ حضرت حضرت عرب صاحب آرہا نماز پڑھ رہا ہے لیٹے وے اور وہاں مجھے باہر کے دروازے کے پاس دو موپن لیکن کبیل خادر صاحب اور دو کھڑے کے بات کر رہے اور یہ وار کر رہا ہے جیسا اگر کوئی عام انسان ہوتا تو خالی اس کے ارادے کو دیکھ کر پکار شروع کرتا یہاں چار تلوار کے وار ہونے تک بھی حضرت قرآن کے پاس کوئی آواز نہیں آرہی جب مقصد قروف کے اگر چار وار ہو گئے حضرت قرآن اس کے بعد ہو رہے ہیں تو مجھے بار نہیں سکتا جیسا آپ نے کہا اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلوار کے مٹ میں سے تلوار نکلتی ہے اور تلوار دیچے گر چاہتی ہے حضرت سید امانت حضرت صاحب خبلا ہمیشہ یہ بات کو فرماتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی نہیں دیکھے کہ تلوار تلوار بھاگ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں جھنڈے کے نیچے دبوچے دبوچ کر پٹک پٹک پتر اڑھا کے دالنے گئے تو وہ ہی رحمت رکھنے والا خاتم نبیل بولو آپ مہا سے آواز رہتے ہیں اپنے ساتھ بچا رہے ہیں کہ مہ مہ جائے جب انہوں نے ہٹا ہٹے چھوڑ بھاگ رہا تھا وہ پتر لے آپ پیچھے بھاگ جب دیکھے کہ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے نماز سے واپس آرہے تھے سالے ننے مامو صاحب وہ سائجل پہ چھوڑا آگیا ہے انہوں دیکھا کہ ننے مامو آرہے ہیں تو یعنی حضرت 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 آواز حضرت کو نظر نہیں آئی اور آپ نے بھش کر اس کو پچھانا ہاتھ میں سالواز کی جات اس کے چار ہون ہی کر گئے پھر وہ بھاگ نواز جا کے آگے دیوڑی ہے دیوڑی میں جو ہنان بھش جاتا ہے اور جب آگے پولیس اس کو پڑھڑ کر لیں جاتی ہے تو حضرت اللہ بیٹھے کسی نہیں کوئی نہیں تھا تو حضرت اللہ ہم کو پوچھے کون کرے حضرت بھنم پٹی دو فرشتے آیت ایک عمر کا سیدھا تھا ایک جوان تھا اس کے بعد حضرت اللہ سامنے بٹھا کئی آیت پڑھتے ہیں میرے جانے کے بعد میرے کام کو چھوڑ دوگے یہ مبلغ فرماتے ہیں دم میں دم تیرے ساتھی میں رہے گا جب تک تیرے کام کو لکھ جائیں گے آس پر آج تک وہ وعدہ دی بھارے ہیں مبلغ لئے آج تک وہ وعدہ دی بھارے ہیں جب تک ہندوستان جنت نشان نہیں ہو جاتا یہ وعدے کو ہم پورا ٹر کے رہی ہم لے کے پھریں گے آپ کو چپا چپا لے کے پھریں گے پھر اس کے بعد حضرت فبلہ عالم جو بات کر رہے تھے ایک آز ایک خون گھنٹے میں امبولیس آئی امبولیس آنے کے بعد حضرت فبلہ عالم خود چل کر جا کر امبولیس میں بیٹھ رہے جس کے ہاتھ کی ہڈی ٹو 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 ٹکنے کی ہڈی ٹو 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 سر پھٹاوا ہے سر پھٹ گے کھل گیا ہے اور جان پہ تلوار کا وار ہے دو بکرے کڑے ستہ کون نکل چکا ہے ویس شخص ویسا وجود ہے آکے امبولیس میں چلتے بیٹھے پھر امبولیس جانے کے بعد امبولیس میں اتر کے آپ کو جو ہے آئی سی آئی 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 چلتے ہوئے گئے وہاں جانے کے بعد جب ڈاکٹرز دیکھیں کہ یہ حالت میں چلتے ہوئے آئے ہیں اور پھر آپ ان کو ٹاکے دینا پڑتا تو ٹاکے دینے کے واس سے آپ کو بے ہوش کرنا پر تاز تو حضر کی بلا نے کیا فرما رہے نہیں با تاکہ بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے با تاکہ جو بھائی جو ہے گھوڑا کوئی آرہ سوار کوئی آرہ رہے گھوڑے کو سوئی چوبانے سے سوار کو تکلیف ہوتی کی وقت تو آپ 18 ٹاکے آپ کو لگے اور وہ ڈاکٹر علاج کرنے والے ایک کا نام ہے منور علی اور ایک کا نام ہے ڈاکٹر رام چندر یہ دو ڈاکٹر یعنی ہمارے بچپنے تک بھی اسی سٹیج سے وہ واقعہ آ کر سناتے تھے اسی سٹیج سے وہ واقعہ سناتے تھے کہ جب جس حال میں آئے تو آپ نے کیا فرمایا تو پھر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسا بیٹھے ہوئے ہیں امہ جان بازو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کافی منگ آئے کافی کی چوچکی لیتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں کس کو دے رہی کیا ہے تو یہ جو ہے اس کے بعد میں مدے پوائنٹ پہ آتا ہوں مہین مدے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ٹانگ اوپر رکھا گیا تو حضرت کی تعالیم فرماتے ہیں شدر پہ اوپر آنی کا زمانہ آگیا تو یہ خیار میں اس کی تفصیل کو حضرت کی آپ سوگpa سوگریہ جو پوریسم میک آپ کو اس لگے اس لگے آل엽 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 شکریہ